آج دوستو میں ہوں شہزا علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے کہ کسانوں کا پردرشن لگاتار جیت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اسی کا ایک مظارہ دیکھنے کو ملا جب دیش کے گرہ منتری امید شاہ نے آج ایک بڑا اعلان کیا دراصل کسانوں کا پردرشن لگاتار خاص طور سے ہریانہ میں بی جے پی کے نتاؤں کی مصیبت بنتا جا رہا ہے اور اسی مصیبت کا نظارہ دیکھنے کو ملا تھا رویوار کو جب سی ایم منوہر لال کھٹر کی سبا میں کسانوں نے جا کر کے ہنگامہ کر دیا تھا دراصل جب سے کرشی قانونوں کو لے کر کے ویروز پردرشن شروع ہوئے ہیں تب ہی سے بی جے پی کے نتاؤں نے بھی کسانوں کے قانونوں کے سمرتھن میں ریلیاں کرنی شروع کر دیتی یعنی جو قانون سرکار نے بنائے ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بی جے پی کے نتاؤں لگاتار ریلی کر رہے تھے ایک طرف بی جے پی کے نتاؤں کی ریلیاں تھی قانونوں کے سمرتھن میں تو دوسری طرف کسانوں کے ویروز پردرشن ہے قانونوں کے خلاف اسی کو لے کر کے رویوار کو جب ہریانہ کے سی ایم منوہر لال کھٹر ایک سبا کر رہے تھے تو کسانوں نے جا کر کے وہاں پر اس سبا میں ہنگامہ مچایا اور سبا کو رد کرنا پڑا اس کے بعد اب کیندر سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے گرہ منتری امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ اب کوئی بھی سبا کرشی قانونوں کے سمرتھن میں نہیں کی جائے گی یعنی کہ بی جے پی کا کوئی بھی نیتا اب کرشی قانونوں کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی جن سبا نہیں کرے گا یعنی کہ کسانوں کو اب کسی سبا میں جا کر کے ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسان اپنا پردرشن کر رہے ہیں 26 نومبر سے یہ پردرشن دلی کے سبھی بورڈرز پر چل رہا ہے اور اسی کا شاید یہ نتیجہ ہے کہ دھیرے دھیرے سرکار دباؤ میں دکھائی دے رہی ہے اور سرکار دھیرے دھیرے ان فیصلوں کو لے رہی ہے جو کسانوں کی جیت کا مادھیم بن سکتے ہیں آپ سرکار کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ